سو ہیلو گائز بلکم بیک ٹو چینل ونس اگن تو گائز ابھی ہم ہیں فرانکلن کے گھر پہ اور فرانکلن کی گل فرنڈ کچھ بول رہی ہے اس کو ان سوٹ وہ چھوڑ کے جانے والی ہے اس کو اور جانے کیا والی ہے چلی گئی بھائی بکوز وہ کہہ رہی ہے کہ تم بلکل بھی ریسپونسیبیلٹی نہیں لے رہی ہوں میری اور میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ کہہ کہ وہ چلی گئی دروازے بن کے بڑھ فرانکلن اسے ڈھوننے گیا ہے لیکن وہ تو پاپا کی پری کی طرح گائب ہو گئی ہے تو خیر فرانکلن بولے کہ چلو وہ چلی تو گئی لیکن اس کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے اسے جانا ہے اپنے ایک فرینڈ کے پاس ملنے اور وہ فرینڈ کون ہے لیسٹر لیسٹر کے پاس اس کو ملنے جانا ہے اور اس لئے وہ اپنی گرین کلر کی بولٹ بائیک لے کے نکل چکا اور ابھی وہ مرتے مرتے بچا ہے بٹ فائنلی وہ اس لوکیشن پہ آ گیا جہاں پہ اس کے فرینڈ نے اسے بلایا ہے اور لیسٹر نے بلایا ہے تو گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو چھکی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں تو یار یہیں کہیں پہ بلایا تھا بٹ وہ کہیں دیکھ نہیں رہا ہے تو ارے بھائی ہلمٹ تو اٹھا لے یار تو چلو اسی بھانے فرینکلین کہہ رہا ہے کہ ایک سٹہ ہی مار لیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ وہ دیکھتا ہے نیڑا تو فائنلی وہ سٹہ مار رہا ہے اور اور اسے لیسٹر دیکھ گیا ہے لیسٹر یہ رہا ہے تو فائنلی وہ لیسٹر کے پاس پہنچ گیا لیکن لیسٹر کہہ رہا ہے کہ تُو ایسے مجھ سے بات کر کی جیسے ہم دونے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں اور یہاں پہ اسے ایک ٹاسک دینے والا ہے وہ ٹاسک ہے ایک بہت ہی امیر آدمی کو مارنے کا جو کہ ایک ہوتل پہ ٹھہرا ہوا ہے وہ اس لیے ماننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ امریکہ کو بہت ہی مطلب لوگوں کو بے رجھگار بنا دے رہے ہیں تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مار دے تاکہ امریکہ سیف رہے تو گائش اس نے بول دیا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور ایسے جانا کی جیسے ہم دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو فائنلی فرینکلن نکل چکا ہے ہوتل کی اور جہاں پہ وہ بی آئی پی ٹھہرا ہوا ہے اور ہمیں اسے کرنا ہے کل کسی بھی حالت میں اس کی بہت تکلی سیکیورٹی رہتی ہے اس کے باڈی گارٹ ہوتل کی چاروں طرف رہتے ہیں اور ہمیں یہ سب دیکھتے ہوئے اس کو مارنا ہے تو فائنلی ہم تھوڑی ہی دیر میں ہوتل کے پاس پہنچنے والے ہیں اور ہم وہاں پر جا کے دیکھیں کہ ہم کہاں کہ اس کو اچھی سسٹوٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جندہ نہ مس گئے اوہ یار یہ بھی نا یہ صحیح میری غلطی تھی سوری تو فائنلی اب ہم نیر بائی ڈیٹ فائیو سٹر ہوتل ڈیٹ فائیو سٹر ہوتل تو فائنلی اب بلکل ہی نجدیک آ چکے ہیں ہم لوگ اور ہم اس لین میں آگئے ہیں اور یہ ہے وہ ہوتل میرے لیفٹ سیٹ میں تو میں پارکنگ میں اپنی بائیک پارک کر کے یہیں سے اس کو مارنے کی کوشش کروں گا تو ہم اپنی بائیک پارکنگ میں لگا دیتے ہیں تو گائز دیکھئے یہ ہے وہ بندہ جو آیا ہے اور وہ ہوتل میں رک رہا ہے اور جب یہ بہار کی اور چیک آؤٹ کرے گا تب ہم اس کو کل کریں گے اور کل ہمیں ایسے کرنا ہے کہ ہم پکڑے بھی نہ جائیں اور کوئی ہمیں پہچان بھی نہ پائے تو فائنلی گائز میں نے یہ والی گنچوز کی ہے تاکہ میں دور سے ہی اس کو مار سکوں اور مار کے سیدھا بھاگ سکوں تو گائز یہ بلیک کار میں اس کے باڈی گارڈ آ چکے ہیں اور یہ باڈی گارڈ کسی کو آس پاس رہنے نہیں دیتے بولتے ہیں یہ جگہ کھالی کر دو تو فائنلی ہمیں ویٹ کرنا ہے اس بندے کا اور وہ آ چکا ہے تو گائز وہ فائنلی کار میں بیٹھ رہا ہے تو اب یہی موقع ہے اس کو مارنے کی تو گائز اب مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کو گولی لگیا ہے کی نہیں کیونکہ یہ بلٹ فک کار ہے لیکن اس کے باڈی گارڈ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی اس کو مارنے کے لئے ہیں تو ہمیں ان باڈی گارڈ کو ٹھکانے لگانے پڑے گا اور ٹھکانے لگانے کے بعد ہم ایک با بھی چیک کریں گے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ مر گیا ہے یا نہیں تو گائز اس کے لئے میں ایک بہت ہی فاسٹ گن یوز کر رہا ہوں تاکہ میں ان باڈی گارڈ کو بہت ہی جلدی مار سکھوں بات یہ باڈی گارڈ آر بیری ٹرینڈ اور یہ بہت ہی چطرائی سے فائٹ کر رہے ہیں تو گائز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دیکھیں ان کے باڈی گارڈ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں لیس ڈو اٹ فرانکلین وی کن ڈو اٹ اگر یہ مشن فیل ہوا تو لیسٹر ہمیں جان سے نہیں چھوڑے گا تو گائز یہ لوگ مجھے چھپ کے گولی کر لانے پڑے گی تو فائنلی بوڈی گارڈ یہاں سے اچھے سے کل نہیں ہو پا رہے ہیں تو میں اپنی لوکیشن تھوڑی سی چینج کروں گا اور دیکھوں گا کہ جو چھپے ہوئے بوڈی گارڈ ہیں اور میں ان کو بھی جلد سے جلد مار کے مشن کمپلیٹ کروں گا تو گائز اب کوئی دیکھنے ہی رہا ہے یہاں پہ ایک دو ہیں بائی کسی کو نکلنے نہیں دوں گا بس کسی کی چھوٹی سی منڈی بھی دکھ جائے تو میں اس کو ترنت اڑا دوں گا گائز ابھی میں اپنی لوکیشن چینج کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں اس کار کے پیچھے اور اسی کار سے میں بھاگوں گا کیونکہ میں اپنی بائیٹ سے نہیں بھاگوں گا کیونکہ بائیٹ سے مرنے کا چانچ جاتا رہتا ہے تو گائز اس کے بوڈی گارڈ میرے پاس طرف ہی آ رہے ہیں دیکھئے تو ایک یہ گیا اور ایک یہ بہت ہی پاس آ چکا ہے بس مجھے اس نکلنے کا انتظار ہے تو یہ بھی گیا اور یہ تیسرا جو ہے چلو تیسرا والا بھی گیا تو گائز فائنیلی اب ایک ہی بوڈی گارڈ بچا ہوا ہے تو ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کل ہوا ہے کی نہیں تو فرسٹ وول میں جا رہا ہوں وہاں پہ اور میں پاس سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کل ہوا ہے کی نہیں گائز یہ بولٹ پروف کار ہے اور بولٹ پروف کار کے اندر تو گائز جو ہمارا مین ٹارگٹ ہوا بھی جندہ ہے کیونکہ بولٹ پروف کار سے باہر نکل ہی نہیں رہا تو فائنیلی ہم نے اب سب بوڈی گارڈ کو اور ہمارے ٹارگٹ کو مار دیا ہے اور میں فڑا فڑ اس کار کو لے کے یہاں سے بھاگتا ہوں نہیں تو یا تو اور بوڈی گارڈ آ جائیں گے یا پھر پولیس آ جائے گی اور میرا سارا پلان فیل ہو جائے گا تو گائز اس گاڑی کا بھی ٹائر پنچر ہو رکھا ہے اس وجہ سے یہ اس کی سٹیرنگ ڈنگ سے چل نہیں رہی ہے تو اب میں یہاں سے فڑا فڑ نکل جاتا ہوں بٹ یہ کار یار پنچر ہے تو اس کو چلانے میں تھوڑا سا بڑا دکت سا ہو رہا ہے تو فائنیلی گائز ہمارا یہ مسن کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہوتل اس انیشییشن تو بھائی اپنی گن یہ چھپا لیتا ہوں کیونکہ یہ پبلک پلیس ہے اور پبلک پلیس میں گن چلانا اللہ نہیں ہے تو بھائی اب یہاں سے اس کار خراب ہے تو گائز اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں موسیقی 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 موسیقی